بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ مطورہ ہنسا کا بکیاروپی رام ورکش یادف مارا گیا ہے اور یہ اتر پردیش کے ڈی جی پی جاوید احمد نے ٹویٹ کر کے اس بات کی پشتی کی ہے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ رام ورکش مارا گیا ہے اور رام ورکش یادف کے ساتھیوں نے رام ورکش کے شفت کی پہچان کی ہے مطورہ میں عویت قبضہ ہٹانے کے دوران جو ہنسا ہوئی تھی جس میں دو ورشت بلے ساتھیگاری مارے گئے تھے اسی ہنسا میں رام ورکش یادف بھی مارا گیا ہے جو کی مطورہ ہنسا کا مکہ آروپی تھا گے گروہ پرا کر اس نے دو سو ستر اکڑ میں پھیلے جواہر باغ پر قبضہ کر رکھا تھا جو وہ جگہ زلے کے ڈی ایم اور ایس پی کے دفتر کے قریب ہے اتر پردیش کے ڈی جی پی جاوید احمد نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اس بات کی جانگاری دی رام ورکش یادف کے مارے جانے کی پشٹی انہوں نے کر دی ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ رام ورکش یادف زندہ ہے یا مر گیا ہے کیونکہ اس کی نہ تو اس کے شفت کی شنافت ہوئی تھی اور نہ ہی رام ورکش یادف کا کچھ پتہ چل پا رہا تھا کہا یہ جا رہا تھا کہ رام ورکش یادف فرار ہو گیا ہے لیکن اب خبر آ گئی ہے اس بات کی پشٹی ہو گئی ہے مطورہ ہنسہ کا مکہ آروپی رام ورکش یادف مارا گیا ہے سوال اس بات پر تھے کیا رام ورکش یادف مارا گیا ہے یا وہ فرار ہو گیا ہے لیکن اب دوسرے دن دو دن بعد یہ تیہ ہو چکا ہے کہ رام ورکش یادف مطورہ ہنسہ کا مطورہ کان کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا ہے وہ سسپنس جو لگاتار بنا ہوا تھا کہ کیا مطورہ میں ہوئی ہنسہ کے ماسٹر مائنڈ رام ورکش کو مار دیا گیا ہے وہ کارروائی میں مارا گیا ہے یا نہیں لیکن اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ مارا گیا ہے رام ورکش یادف اور اس کے ساتھیوں نے شف کی پہچان کی ہے اور اس بات کی پشتی ایک ٹویٹ سے ہوتی ہے جو کی ٹویٹ اترپدیش کے سب سے بڑے عدیقاری پولس عدیقاری ڈی جی پی جاوید احمد ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں پولس کو اس بات کی بھی آشنکہ تھی کہ رام ورکش مارا گیا ہے یا پھر زخمی ہو گیا ہے یا اس کے ساتھی کہیں اسے سرکش تستان پر لے گئے ہیں لیکن اب ان تمام آشنکہوں پر ان تمام مٹکلوں پر ورام لگ گیا ہے سیدھے اروند اوجہ ہمارے سب بہت داتا کے بات لیے چلتے ہیں جو کی مطرح میں ہم موجود ہیں ڈی جی پی جاوید احمد نے یہ ٹویٹ کیا ہے اروند کیسے ملا اس کا شف کیسے اس کے شناخت ہوئی کیسے اس بات کی پشتی ہو پائی اروند اروند ہم آپ کو یہاں پر روگنا چاہیں گے خود اترپردیش کے ڈی جی پی جاوید احمد جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں بہت دنیواد سر آج تک سے باتچیت کرنے کے لیے کیسے آپ پشتی کریں گے اس کی کہ رامبرک شریادف مارا گیا ہے مجھے وہاں کے اس ایس پی نے بھی فون کر کے بتایا کہ جو اس کی باڈی ہے فوٹوگراف لے کر کے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور کچھ لوگ جو اسپتالوں میں ہیں اور رامبرک کے کلوز اسوسیٹ تھے ان کے ساتھی تھے جن کے ساتھ ان لوگوں نے ایڈیٹیفائی کیا ہے اس کی باڈی کو فوٹوگراف کے بیسز پر لیکن کل فائنل کانفرمیشن کے لیے ان کے پریبار والوں کو گازیپور سے بلوائے جا رہا ہے اور وہ آج آئیں گے تو فائنل ہو جائے گا ورنہ جو فوٹو ہے اس کے بیسز پر ان کے اسوسیٹ نے ان کو ایڈیٹیفائی کر لیا ہے جی سر آپ نے کیونکہ آپ کی ایس پی نے بھی آپ کو بتایا آپ نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے تو اس کی پشتی ہم مان رہے ہیں کہ وہ مارا گیا ہے شب پہچاننے لائک اسططی میں ہے سر جسے پہچانا رامبرک کے ساتھیوں نے چہرہ کم سے کم ایسا ہے کہ اس کی فوٹو لے کر اس سے پہچانا گیا ہے جی اس بارے میں کوئی اور جانکاری سر آپ دیں گے سرف رامبرکش یادو کیونکہ مکھی آروپی یہ ہے ظاہر سے بات ہے سب سے زیادہ تلاش آپ کو پولیس کو رامبرکش کی ہی تھی کچھ اور بھی ایڈیٹیفائی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی سر اور کچھ تین چار بوڈیز اور بھی ایڈیٹیفائی ہوئی ہیں ان میں ایک کشی نگر کی کے سکویک کا ایک ویستی ہے ایک بیتیا بیہار کا ویستی ہے اس طرح دو تین اور ایڈیفائی وہ ایڈیفائی کرنے کا شناس کرنے کا فرم جاری ہے اور ہم اس کو تک پتہ سے تب آئے ہیں کئی ساری ٹیمیں آپ نے بنائی دلگ بھگ بارہ جو ہمیں جانکاری ہے سر رامبرکش یادو کو پکڑنے کے لیے تو کیا ان کا کام اب ختم ہوا اب آپ کی جو کارروائی ہے وہ کس دشا میں جائے گی سر اب جو انہی لوگ ہیں جو اس میں سکری تھے جو چندن بوس ہیں یا راجیش گپتہ ہیں یا ویریش یادو ہیں یا اور بھی کچھ نام سامنے آئے ہیں ان پر ہم کارروائی کریں گے اچھا جاوید احمد جی یہ لوگ جو مارے گئے جو وہاں پر موجود تھے کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ رامبرکش یادو کے پیچھے اور بھی لوگ ہوں گے جو وہاں موجود نہیں ہوں گے اس وقت جواہر باق میں لیکن باہر ہوں گے کیا آپ کی نظر ان پر بھی ہے کیا آپ ان پر بھی کوئی شکنجا کسنی کی تیاری کر رہے ہیں آپ کا کوئی پلان ہے سر اب ان کٹنین اٹکلوں کے بارے میں میں جواب نہیں دینا چاہوں گا نہیں اٹکل ہے نہیں سر ضروری تھوڑی کہ رامبرکش یادو اکیلہ ہی تھا رامبرکش یادو کے ساتھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو وہاں نہیں ہوں لیکن الگ تو ہوں اس کے سمرتھک ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں جب کچھ لوگ جو ان کے کول گروپ کے تھے پکڑے جائیں گے ان سے بات چیت ہوگی تب ہی آگے بات بڑھے گی نا جی دو تین شبوں کی اور شناخت ہوئی ہے زیادہ ہیں شب لگ بگ بائیس تو کتنے ایسے شب ہیں جو شناخت کے لائک ہیں سر یا کچھ زیادہ جل گئے ہیں جن کے شناخت نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں میں نہیں بتا پاؤں گا گیارہ یا بارہ ایسے شب تھے جو جلے ہوئے تھے جی اور باقی جو ہیں وہ جلے بنے تھے ان کو انہیں پرکار کی جوٹے تھی تو انہیں گیارہ بارہ میں سے کچھ کی شناخت جیسا رامریس کی شناخت ہوئی ہے باقی جو بچے ہوئے ہیں ان میں کون کس کیٹیگری کے ہیں آف ہینڈ میں نہیں بتا پاؤں گا سر آپ تھوڑا سا سمائے آپ کا اور لیں گے نویدہ نے ہمارا ہم چاہیں گے کہ یہ جواہر باغ پر جس طرح سے قبضہ ہوا تھا سر آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کیونکہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ قبضہ تھا کیسے عوید قبضہ لوگوں نے کر لیا تھا جنہیں ہٹانے کے لیے آپ کو بھی اپنے دو آفیسرز کے قربانی دینی پڑی ہیں ان کے شہدت ہوئی ہے سر یہ تو اب کافی آ گیا ہے میڈیا میں بھی کہ پچھتے دو سال سے وہاں پر رہ رہے تھے اور وہاں پر وہاں نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا اب کیسے کیسے کیا ہوا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انکواری بیٹھی ہے وہ اس کو اور ڈیٹیل میں جائے گی تب ہی پولیس پوپی صاحب ہوگی بلکل آپ نے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے سر تین ہزار سے زیادہ سمرتک بھی اس وقت وہاں پر موجود ہے جب پولیس کے گار روای ہوئی ان لوگوں کے بارے میں کوئی جانکاری دینا چاہیں گے سر ابھی اور فیلال جانکاری دینا سنبب نہیں ہوگا بہت دنیواز جاوید احمد جی اتر پردیش کے ڈی جی پی جاوید احمد آج تک سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے صاف طور پر اس بات کی پشٹی کی ہے یہ شخص جو لال گھیرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے رام ورکش یادف یہ رام ورکش یادف مارا گیا ہے اور اسی کا وہ سنگٹھن تھا جس نے یہ ہنسہ کی تھی جس کی وجہ سے چوبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے رام ورکش یادف مطرکانٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا جو مارا گیا ہے مطرہ میں ہوئی ہنسہ کا ماسٹر مائنڈ رام ورکش یادف جس کا شب مل گیا ہے اور جس کی پشٹی اتبردیش کے ڈی جی پی نے کر دی ہے شب کی پہچان رام ورکش یادف کے ساتھیوں نے کی ہے اربند اوچھا ہمارے سب بہت داتا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اربند کچھ سوالوں کی جواب ڈی جی پی صاحب نہیں دے رہے تو اور ظاہر ہے انہیں اس وقت شاید وہ کاروائی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہوں گے لیکن ابھی کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے کیا جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بریوار والے آئے ہیں وہ ان کے شب شبوں کی بہچان کر رہے ہیں جو تین ہزار سے زیادہ لوگ تھے اربند ان کے بارے میں کوئی جانکاری وہ کہاں تتر بتر ہوئے ہیں ہمارے سب ورداتا سے اربند اوچھا سے ہمارا سمپر کس وقت ٹوٹ گیا ہے لیکن بڑی خبر اس وقت آگئی ہے مطورہ کانڈ کا ماسٹر مائن رام پرکش یادف مارا گیا ہے ڈی جی پی پولس اتر بردیش نے اس کی بزباد کی پشتی کر دی ہے پولس فیلحال اب اپنے آگے کی کارروائی کرے گی لیکن یہ ایک پڑا خلاصہ یہاں پر ہوا ہے کیونکہ بارہ ٹی میں پولس نے بنائی تھی رام پرکش یادف کو پگڑنے کے لیے رام پرکش یادف کے بارے میں کہا جا رہا تاں گئی ساری اٹھگلیں لگائی جا رہی تھی اٹھگلیں یہ سب سے پہلی اٹھگل تو یہی تھی کیا اس ہنسہ میں رام پرکش یادف بھی مارا گیا ہے جو 22 لوگ مارے گئے ہیں دو پولس کے عدیقاری پیتے کل ملا کر 24 لوگوں کی یہاں پر موت ہوئی تھی تو کیا 22 میں رام پرکش یادف بھی مارا گیا ہے ایک اور اٹھگل یہ لگائی جا رہی تھی کیا وہ گھائل ہوا ہے اگر وہ گھائل ہوا ہے تو وہ کہاں ہے کن لوگوں نے اسے سنڈکشن دیا ہے کہاں پر اسے چھپا کر رکھا گیا ہے اور تیسری اٹھگل یہ تھی کیا رام پرکش یادف فرار ہو گیا ہے اور اگر وہ فرار ہوا ہے تو اسے بھگڑا کیسا جائے تو پولس نے 12 ٹیمیں بنائی تھی کئی جگہ چھاپے ماری کی جا رہی تھی رام پرکش یادف مارا گیا ہے کیونکہ رام پرکش یادف کے شف کو پہچان لیا ہے اور وہ پہچانا بھی رام پرکش یادف کے ساتھیوں نے سہیوگیوں نے جو رام پرکش یادف کے ساتھ تھے ان لوگوں نے اسے پہچانا ہے رام پرکش یادف جو کی جواہر باغ مطورہ میں جہاں پر اس نے اعتقرمن کیا تھا اس اعتقرمن کو ہٹانے پولس گئی تھی اور پولس رام پرکش یادف کے دنگائیوں کی بیچ جڑپ ہوئی تھی جس میں دو پولس افصاروں کی موت ہو گئی تھی اور کئی سارے لگوک تیس کے لگوک پولس کمی گھائل بھی ہوئے تھے اس جڑپ میں دنگائیوں نے پولس پر رائیفل ہدگولوں سے حملہ کیا تھا دنگائی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے گینگ کا ماسٹرمائنڈ سرگنا رام برکشی یادف